موسیقی اسلام علیکم ناظرین ایم بین کرنٹ نیوز میں آپ سبی کا خیر مخدم کرتا ہوں خبروں کے ساتھ میں سید احمد علی آئیہ ناظرین دیکھتے ہیں سب سے پہلی چیف نشٹر ریونترڈی نے دو سو یونٹ مفت برخی اور پانچ سو روپے میں گیاس سلنڈر کی اسکم پر عمال آواری سبتاویس یا انتیس فبروری سے آغاز کا فیصلہ کیا ہے چیف نشٹر نے عدداروں کو واضح ہدایت دی ہے کہ وہ ایسے تمام افراد جنہوں نے پرجہ پالانہ پروگرام کے دوران درخواست انداخل کی ہیں ان کو دونوں زمانتوں کے فائدے سے استفادہ کرنے کا موقع فرام کریں چیف نشٹر ریونترڈی اور ڈپٹی چیف نشٹر ملو بھٹی وکرام آکا نے سیکریٹریٹ میں کابینی زیلی کمیٹی کے ساتھ جائزہ اجلاس منقید کیا جس میں وزرہ اٹم کمارڈی سریدھر بابو سری نواز رڈی اور چیف نشٹر کے موشیر عالی وہ یم نرندر رڈی نے شرکت کی گرہا جوتی اور پانچ سو روپے میں گیاس سلنڈر کو متعرف کرانے کا فیصلہ کیا ہے چیف نشٹر نے حدودہ داروں کو ہدایت دی ہے کہ پرجہ پارانہ پروگرام میں تمام اہل خدرخواستوں کو پانچ سو روپے میں گیاس کی سکیم کا فائدہ پہنچایا جائیں چیف نشٹر نے گیاس کی سبسیڈی کے فائدے راست طور پر استفادہ کنندگان کے بنک خاتوں میں جمع کرانے یا گیاس ایجنسی کو دینے کے سلسلے میں امکانات اور درپیش چیلنجز اور رکاوٹوں کے بارے میں فائنانس اور سویل سپلائز ریپارٹمنٹ کے عددہ داروں سے تفصیلات حنسل کیے چیف نشٹر نے کہا کہ حکومت کی طرف سے ایجنسیوں کو سبسیڈی کی رقم فوری طور پر ادا کی جانی چاہیے چیف نشٹر نے محکم بلکی کے عددہ دی ہے کہ وہ شہباب یا غلط فہمیوں کی گنجائش کے بغیر شفاف انداز میں گروہ جوتی اسکیم پر اماراواری کریں چیف نشٹر نے حکام کو واضح ہدایت دی ہے کہ وہ سفید راشن کارڈ رکھنے والے تمام افراد اور گھرلے مقاصد کے لیے ہر ماہ دو سو یونٹ سے کم بلکی کا استعمال کرنے والے افراد کو اس اسکیم سے فائدہ پہنچایا جائیں محکم بلکی سے خواہش کی گئی ہے کہ وہ مارچ کے پہلے ہفتے سے گروہ جوتی اسکیم کے تمام اہل استفادہ کنندگان کے لیے زیر وہ الیکٹریسٹی بلز جاری کرے چیف نشٹر نے تجویز پیش کی ہے کہ اہدداروں کو چاہیے کہ عوامی حکمرانی کے دوران داخل درخواستوں میں درج کردہ غلط کارڈ نمبر اور برخی کی کنیکشن کے نمبرات کی غلطی کو درست کرنے کا موقع فرام کریں الیکٹریسٹی بل کی اصولی کے مراکس اور سرویس سنٹرز درخواستوں میں غلط تفصیلات کی صحیح تصحیح کریں گے چیف نشٹر ریونترڈی نے محکم برخی کے اہدداروں پر ناراضی کا اظہار کیا جمعیرات کو انہوں نے سیکریٹریٹ میں مطالقہ محکومے کی کارگردی سے مطالق جائزہ طلب کیا اس موقع پر چیف نشٹر نے عوضہ داروں کی کارگردیگی پر عدم اطمینات کا اظہار کیا انہوں نے وارننگ دی کہ اگر اب ریاست میں برخی کٹوتی کی گئی تو وہ انہیں موت تل کر دیں گے انہوں نے انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ دانستہ طور پر برخی سربرائی بند کرتے ہوئے حکومت کی نیک نامی کو متاثر کرنے والوں کی حرکتوں کو خطعی برداشت نہیں کیا جائے گا اور انہوں نے کہا کہ بعض حددار لاپروائی سے کام کر رہے ہیں اس سے حکومت کی نیک نامی کے متاثر ہونے کا خطشہ ہے جان بوچ کر برخی سربرائی بند کرنے والے حدداروں اور ملازمین کے خلاف انہوں نے سخت کارگرائی کا انتباہ دیا ریونت رڈی نے وعدے کیا ہے کہ حکومت کی جانت سے کہیں بھی برخی کٹوتی نہیں کی جا رہی ہے بعض ملازمین جان بوچ کر برخی کٹوتی کر رہے ہیں ریونت رڈی نے انتباہ دیا ہے کہ حکومت کی نیک نامی کو متاثر کرنے کی سازنی کو برداشت نہیں کیا جائے گا انہوں نے حدداروں سے کہا ہے کہ اگر کہیں مرمت کے کام ہو رہے ہیں تو ساری فین کو اس کی اطلاع دی جائے اطلاع دینے کے بعد ہی برخی سربرائی بند کی جائے ہیں واضح رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ دنوں سے ریاست کے مختلف مقامات سے برخی کٹوتی کی شکایتیں محصول ہو رہی ہے اسی تناظر میں انہوں نے یہ وارننگ دی ہے سکترباد کنٹرولمنٹ اسمبلی حلقے کے بی آر ایس ایم ایل اے لسیا نندیتا سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئے ایم ایل اے کی کار حادراباد کے آٹر رنگ روڈ پر سڑک حادثے میں موقع پر ہی موت ہو گئی وہ جس کار میں سفر کر رہی تھی پٹنچیورو کے خریب پر کنٹرول کھو بیٹھے اور ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی کار کا ڈریور شدید زخمی ہو گیا اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر امدادی کاروائی یہاں شروع کر دی ڈریور کو ہسپتار لے جایا جا رہا ہے سکترباد کنٹرومیٹ کے ایم ایل اے سائی انہ کی موت کے بعد ان کی بیٹی لاسیا نیتانیہ کو بی آر سربراہ نے کیسی آرگ نے کنٹرومیٹ منٹ سے امیدوار بنایا تھا اور وہ کانگریس امیدوار کے خلاف زبردست کامیابی حاصل کی تھی ایجنٹوں کے ذریعے دھوکے سے روسی فوج میں بھرتی کر کے یوکرین کے ساتھ جاری جنگ زیادہ علاقے میں پہنچانے والے بارہ ہندوستانی نوجوانوں میں تلنگانہ کے نارائن پیٹ مستخر کا نوجوان محمد صفیان بھی شامل ہے محمد صفیان کے والد جناب محمد ظہور جو پیشے سے ایک خانگی ڈریور ہے اور نارائن پیٹ کے محلے حاجی خان پیٹ میں رہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کا دوسرا لڑکا محمد صفیان چند سال پہلے دوبائی گیا تھا وہاں باوہ نامی ایک ایجنٹ نے دھوکے سے روس میں اچھی ملازمت اور اچھی تنخواہ ملے گی اسی روس بھیج دیا تھا وہاں اس کو بتایا گیا کہ سیکیورٹی کے ملازمت ہے اور اس کو بھرتی کیا جا رہا ہے بعد ازاں اس کو روسی فوج میں بھرتی کرتے ہوئے روسی بارڈر پر یوکرین سے جاری جنگ زیادہ علاقے میں بھیج دیا گیا محمد صفیان کے افراد خاندان نے حکومت ہن سے اپیل کی ہے کہ ان کے لڑکے کو اس مصیبت سے چھٹکرہ دلائیں اور اپنے گھر واپس لائیں اس خبر کے عام ہوتے ہی الیکٹرونک ووپرنٹ میڈیا کے نمائندوں نے اس خبر کی تصدیق کے لیے جمع ہو گئے ہیں تو دیکھ لیے آپ میرے دو دوست لوگ سے بھی بات ہوئی ہے اور ایک جو میرا دوست ہے وہ ہم سے اپنے کپڑے دے گو پورا ہم لوگ آرمی آرمی کے کپڑے آرمی کے کپڑے پہنے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں پورا دیکھیں یہ دیکھیں پورا جنگل ہے سینئر آئی ایس عہددار جنت حسین کے انتخار پر تلگانا حکومت کے مشیر محمد علی شبی نے گرے رنج بو غم کا اظہار کرتے ہوئے جنت حسین کو ایک انتہائی باشعور ہنرمن اور خابل شریف انسان قرار دیا وہ مختلف عمور پر ایک اتہاروٹی تھے اور آئی ایس آفیسر کی حصے سے انہیں سوپی گئی ہر ذمہ داری کو بڑی مہارت سے نبھائی مرہوم سے ان کی وابستگی کو یاد کرتے ہوئے شبیر علی نے کہا ہے کہ جنت حسین نے دوزہ چار اور پانچ میں غیر منقصیم آندر پردیش میں چار فیصد مسلم ریزوریشن لانے میں اہم کردار ادا کیا نوے کے دہائی میں بچوں کی پہلی پسند مانے جانے والی کارٹن کینڈی بڑیہ کے بال پر اب مختلف ریاستوں میں پابندی آیت کی جاری ہے تیمیلارو حکومت نے اسے سہیت کے لیے خطا نہ خرار دیا ہے کارٹن کینڈی جیسے بڑیہ کے بال بھی کہا جاتا ہے پر ریاستی حکومت نے اس کی پروڈکشن اور فروخت پر پابندی آیت کر دیا ہے وہی آندر پردیش حکومت نے بھی اس سلسلے میں تحقیقات کا حکم دیا ہے آندر پردیش حکومت نے کارٹن کینڈی کے نمونے اکٹا کر کے جانچ کے لیے بھیجا ہے جس کی رپورٹ آنے کے بعد آندر پردیش حکومت بھی اس پر پابندی آیت کر سکتی ہیں تفصیلات کے مطابق خبرازی کی گئی جانچ میں زلے پرڈوچیرو میں اس کا کارٹن کینڈی وے زہریلی کیمیکلز بشمول اور روڈا مائن بھی جیسے کیمیائی مادہ پایا گیا ہے یہ مادہ صحت کے لیے سنگین مسائل سے پیدا کرتا ہے اس پن شگر سے بننے والی کارٹن کینڈی جی سبھی لوگوں خاص طور سے بچوں کی ایک مقبول مٹھائی ہے تام حالیہ تحقیق کے نتائج میں یہ بات سامنے آئی ہیں کہ کچھ لوگ اسے سنگین بنانے کے لیے روڈا مائن بھی جیسے قطرناک کیمیکلز کا استعمال کر رہے ہیں بچے حساس ہوتے ہیں اس کو کیمیکلز کی مزیر حسرات سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں یہ کیمیائی مرکب ہے رومڈائی سے بھی عام طور پر ڈائی کے طور پر استعمال ہوتا ہے سہت کو درپیش ممکنہ خطرات کے سبب اسے کھانے میں استعمال کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے تحقیق سے پتا چلا ہے کہ اگر طویل عرصے تک روڈا مائن بھی کا استعمال کیا جائیں یا کسی طرح اس کے رابطے میں رہا جائیں تو کیان سر اور جگر کی خرابی جیسے سہت کے سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تمہلاڑو حکومت نے والد ان کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کارٹن کیڑی خریدنے سے گریز کرے اور ایسے دوسرے غزاؤں سے بھی محتاج رہیں جن میں روڈا مائن بھی ہو سکتا ہے طبی ماہرین اور عوام نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے ایک غیر معاملی معاملے میں عدالت نے جانوروں کے نام تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے مغربی بنگال کی سلیگوڑا میں اکبر نامی شیر کو سیتا نامی شیرنی کے ساتھ رکھنے پر ہندو طواہ تنظیموں نے تنازیہ کھڑا کر دیا تھا اور جانوروں کے نام تبدیل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ہائی کورٹ میں درخواست داخل کی تھی ہندو تنظیم کا کہنا تھا کہ جانوروں کے نام دیوی دیوتاؤں کے نام پر رکھنے سے مذہبی جذبات مجروع ہوتے ہیں وشوہ ہندو پریشد نے کولکتہ ہائی کورٹ میں ارضی دائر کر کے اس معاملے کو ہندو مذہب کی توہین فرار دیا تھا عدالت نے معاملے کی سماعت کرتے ہوئے اکبر شیر اور سیتا شیرنی کا نام تبدیل کرنے کا حکم دے دیا ہے عدالت نے شیرنی کا نام سیتا اور شیر کا نام اکبر رکھنے پر بنگال حکومت سے جواب طلب کیا ہے اسے کے ساتھ ناظرین خبرنامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے ہمیں سارے ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اور ہاں ایم اے کرنیوز کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں